اس حال سے یہ بتائیے گا سالے کہ جو آپ ہمیشہ یہ بات کرتی ہیں یہ مختلف انٹرز میں بھی کہ حضور علیہ السلام کا عشق ہونا چاہیے اس محبت میں ڈوب کر کلام اور حضور کے لیے پڑھنا چاہیے تو آج کی جو سنہ خواہیں جو ٹک ٹاک بھی بنا رہی ہیں ناتخوانیوں بھی کر رہی ہیں ان میں کچھ چیزیں تضاد آ جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی دیکھیں یا تو وہ پھر جو ٹک ٹاکر ہیں وہ مجھے لگتا ہے وہ ناتخوانی ہوگی تو اس لیے وہ شاید ان کو اس چیز کا عدب تہذیب پتا ہی نہیں ہے جو اس چیز سے ریلیٹیو ہوگا ہے جس کو سرکار کے عشق کی دولت ملی ہوگی نا تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس اس فیلڈ کے علاوہ کوئی اور فیلڈ چنیں اور الحمدللہ عشق کے رسول میں جو کھو جاتا ہے پھر اس کو دنیا کی کوئی مطلب میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اسے جو ہے نا دنیا کی طرف سرکار بھیجتے ہوں گے میں نے تو نہیں دیکھا الحمدللہ اور میں جب سے حضور کے عشق میں ڈوبے ہیں تو پھر ایسے ہیں کھوے ہیں کہ میرا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی بات ہے بار بار میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ حضور کا ذکر کرنا ہے تو عقیدت سے کریں محبت سے کریں باوضوع کریں تو آپ کو خود بخود وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں آپ کے نصیب میں دولت بھی آ جائے گی آپ کے نصیب میں شہرت بھی آ جائے گی ٹک ٹاک بنانے سے کوئی عزت نہیں ملتی عزت سرکار عطا کرتے ہیں قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا تو میرے رب نے یہ فیصلہ اپنے حاضر میں لیا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمیں یہ چننا ہے کہ ہماری آخرت کس سے سور نہیں ہے تو میرا تو یہی مقصد ہے میری دنیا بھی سورے اور آخرت اور الحمدللہ سرکار کے ذکر کی دولت سے عشق کے رسول کی مدد سے میری دنیا بھی سور گئی میری آخرت بھی سور جائے گی انشاءاللہ میرا عقیدہ ایمان ہے اتنے اچھے عمال نہیں ہیں لیکن میرا یہ عقیدہ ہے یہ محبت ہے میری حضور سے جو میں یہ سکھ سے یہ بات کہتی ہوں کہ حضور کے عشق میں رہیں انشاءاللہ دنیا کے سارے مسلحہ لوجائیں گے اور آخرت بھی سور جائے گی